میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم حصہ غزل کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے سب سے پہلے غزل نمبر ایک مصیبت براحت فضا ہو گئی ہے اس کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں پہلا سوال شائر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ شائر حصرت محانی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی سے ملنے کی تمنہ ہے اس راہ میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں مجھے اپنے خواہش پوری کرنی ہے اس لئے شائر کو دنیا کی مصیبتیں راحت فضا معلوم ہوتی ہیں سوال نمبر دو کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے اس کا جواب ہے کہ شائر حصرت محانی کے بقول محبوب کے در کی طرف جانے والے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگلا سوال دیکھئے شائر منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے پر امید ہے کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ اس غزل کے اکثر اشعار عشق حقیقی پر مبنی ہیں شائر سمجھتا ہے کہ دنیا ایک سفر ہے اور سفر ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جاتا ہے اور انسان منزل مقصود کو بالاخر پاہی لیتا ہے شائر سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا سفر ختم ہوتے ہی میں اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت کو پا لوں گا یہی میری منزل مقصود ہے اگلا سوال حسرت محانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ کر کے لکھئے عزیز طلبہ پہلے قوافی اور ردیف کے معنی سمجھیں غزل کے ہر شیر کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں تو اس غزل کے ردیف ہو گئی ہے کہ الفاظ ہیں مسئیبت براحت فضاء ہو گئی ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں بعد سرسر سبا ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ بہو دہرائے جا رہے ہیں تو ان الفاظ کو ہم ردیف کہیں گے جبکہ ردیف سے ایک پہلے آنے والے ملتے جلتے یہ ہم آواز الفاظ قوافی کہلاتے ہیں تو اس غزل کے قوافی درجزیل ہیں فضاء رہنما صبا خطا کیا اور ابتداء اگلا سوال اس غزل کا مطلع اور مقتع کافیوں میں خوشخط لکھیں عزیز طلبہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے اس غزل کا مطلع درجزیل ہے مصیبت براحت فضاء ہو گئی ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقتع کہلاتا ہے اس غزل کا مقتع درجزیل ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتداء ہو گئی ہے آئیے اب غزل نمبر دو آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال اس غزل کے مطلع کی نشان دہی کیجئے اور اپنی کافی میں الگ سے لکھئے عزیز طلبہ گزشتہ شعر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کسی غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں مطلع کہتے ہیں اس غزل کا مطلع درجزیل ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے پر کم کسی سے ملتا ہے اگلا سوال پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے عزیز طلبہ شعر پھولوں کے کھلنے کو محبوب کی ہنسی سے تشبیح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی میں بہار آگئی ہے ہر طرف پھول کھلے ہیں جن کا رنگ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے گویا پھولوں کے اندر رنگ و روپ میرے محبوب کی ہنسی سے آتا ہے اگر میرا محبوب نہیں ہنسے گا تو پھول بھی نہیں کھل پائیں گے عزیز طلبہ اصل میں شاعر آج محبوب کی ملاقات پر بہت زیادہ خوش ہے اس لئے اسے ہر چیز کے اندر محبوب کی ہنسی کا رنگ اور خوشبو دکھائی دے رہی ہے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے ہم کائنات کے ہر ہر ذرے میں اللہ تعالی کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں مگر ہم مادی طور پر اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکتے صرف اس کے مظاہر سے اس کے موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس شعر کی تشریح میں بھی آپ کو سمجھایا جا چکا کہ مل کے نہ ملنے سے مراد محبوب مجازی ہے یعنی میرا محبوب ہے کہ وہ ملتا تو ہے لیکن بے دلی سے اور پوری توجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کرتا لہٰذا اس کا ملنا اور نہ ملنا برابر ہے کافی انتظار کے بعد اگر وہ ملاقات کے لئے آ جائے اور کچھ دیر کے لئے مجھ سے ملاقات کر بھی لے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آیا ہی نہیں اور اس نے کوئی بات کی ہی نہیں اگلا سوال اس غزل کے ردیف اور قوافی کی نشان دہی کیجئے عزیز طلبہ پچھلی غزل میں بھی بتایا جا چکا کہ غزل کے ہر شعر کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں اس غزل کے ردیف سے ملتا ہے کے الفاظ ہیں جبکہ ردیف سے پہلے آنے والے ملتے جلتے یا ہم آواز الفاظ قوافی کہلاتے ہیں اس غزل کے قوافی درجزیل ہیں آدمی کسی سادگی ہنسی خوشکامتی اسی خودی اور ہمسائے گی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر ایک اور دو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی دو غزلیات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ